یہ جو مولوی محمد حسین ہے شیعہ اس کے بہت مخالف ہے یہ شیعوں میں وحابی شیعہ مشہور ہے شیعوں میں وحابی شیعہ یہ ذاکروں کا بہت مخالف ہے کہ یہ قصے پڑھتے رہتے ہیں کہانیاں سناتے رہتے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں اس کی کتابیں تو کہیں سے مل جائیں گی آپ کو اصلاح الرسوم ایک کتاب اس نے لکھی اصلاح الرسوم نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو رسمیں جاری ہو گئی ہیں ان کی وہ اصلاح کرنا چاہتا تھا کہ یہ تمہارے اندر یہ رسمیں جاری اس میں اس نے اس پر بہت تنقید کی ہے علی اصغر کا جھولا اور وہ جھولانے والی اس بازار کی عورتیں اس پر اس نے بڑی تنقید کی گھوڑے پر دپٹے اور چادریں بطور نیاز چڑھانا اور اس کے نیچے سے گزرنا اس پر اس نے بڑی تنقید کی بلکہ اس نے کہا ہے کہ ہمارے اہلِ تشیعوں کا اعتراض ہے کہ سنی بھائی ہمیں گھوڑا پرست کہتے ہیں جو کام تم گھوڑے کے قریب کرتے ہو تمہیں گھوڑا پرست نہ کہیں تو کیا کہیں تو ایک اس نے کتاب لکھی ہے اقائد پر اقائد شیعہ اس میں اس نے علمِ غیب مختارِ قل نور بشر موجزہ کرامت ان تمام پر اس نے گفتگو کی اور اپنی کتابوں کے حوالے سے گفتگو کی موجزے پر اس نے گفتگو کی کہ ایک وقت آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی بیٹھے ہیں خوشک روٹی ہے ساتھ کوئی ساتھی بیٹھے ہیں خوشک روٹی توڑنی چاہی نہ ٹوٹی گھٹنے پر رکھ کے توڑنے لگے نہ ٹوٹی ایک بندہ قریب بیٹھا تھا اس نے کہا حضرت مجھے دیں اس نے یوں کیا ٹوٹ گئی اس بندے نے کہا کہ خیبر کا دروازہ تو آپ نے اکھار دیا تھا اور آج ایک خوشک روٹی آپ نہیں توڑ رہے فرمایا یہی دلیل اس بات کی کہ وہ قرامت تھی اور اس میں سب اختیار اللہ کا تھا اس نے یہ ایس طرح گفتگو کی ہے تو یہ وہابی شیعہ مشہور ہے اور اہل تشیعوں کے جو یہ ذاکرین ہیں یہ اس کے بڑے خلاف ہیں اس کے خلاف بڑی تقریریں کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی